یہ مسنوی شریف کا درس آج دے رہے ہیں آپ تو تصوف کی کتابوں میں اس سے عالی کتاب روحانی تربیت کے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہے روحانی تربیت کے لیے حتیٰ کہ سروق و تصوف اور معرفتی آخری منزلوں کے لیے بھی اس سے عالی کتاب کوئی نہیں ہے بڑی اونچی کتاب ہے بڑی اونچی کتاب ہے رب جی قبلہ کو تو مولانا روم سے محبت بھی بہت تھی وہ ہر سال کونیا جاتے تھے مولانا روم کے مزار پر ملاقات کرنے کے لیے زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے کونیا ہر سال جاتے تھے ایک سال چھوڑ کر ایک سال چھوڑ کے تقریب بن جاتے تھے بس یہی کتاب ہے عاشق لوگ اور عارف لوگوں نے تو کہا ہے کہ قرآن اور بخاری کے بعد دنیا کی سب سے اونچی کتاب مسنوی ہے عاشق اور عارف لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور بخاری شریف کے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث پاک کے بعد یوں کہلیں قرآن اور حدیث کے بعد دنیا کی روحانی دنیا کی سب سے اونچی کتاب مسنوی ہے پھر تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ مولانا روم تھے کون یہ اصل میں ایک شروع میں مولوی تھے کیا ایک مولوی تھے مسلوں والے مولوی فتحوں والے مولوی منطق والے مولوی فلسفے والے مولوی درستدریس والے مولوی مدرس تھے محقق تھے مناظر تھے منطقی تھے فلسفی تھے فقی تھے علوم ظاہری میں بڑا درک اور بڑا کمال تھا اور استاذ تھے مدرس تھے بہت بڑے اور پوری دنیا میں مشرق مغرب تک ان کے علم کا اور تحقیق کا اور ان کے علم و فضل کا چرچہ تھا اور دور دور سے علماء طولباء بن کے متعلم اور طالب بن کے ان کے پاس درس لینے آتے تھے الحمدللہ ایک روز یہ درس دے رہے تھے بیٹھے اپنے مدرسہ اور دار علوم کے سہن میں اس سہن میں ایک طالاب بھی تھا سہن میں ایک طالاب تھا پانی کا اس میں بیٹھے درس دے رہے تھے ایک درویش ایک عاشق حضرت شاہ شمس الدین تبریز شمس الدین تبریزی تبریزی علاقہ بھی اسی طرف ہے ایران کا علاقہ ہے وہ ایران کا حضرت شاہ شمس الدین تبریزی یہ ملتان والے نہیں ہیں یہ غلط نام مشہور ملتان میں بھی مزار ہے نا اس نام سے وہ غلط ہے وہ شمس الدین تبریزی نہیں ہیں وہ شمس الدین سب زواری ہیں تو غلطی سے لوگوں نے تبریزی کر دیا وہ نہ اس طرف آئے نہ یہاں ان کا مظہار ہے ان کا مظہار بھی ادھر ہی ہے تو شاہ شمس الدین تبریزی رمت اللہ علیک درویش تھے عاشق تھے وہ ادھر آنکلے اور آکے بیٹھ گئے در سنتے رہے مولانا روم کا مست وال تھے مست وال تو دمیان میں بریک ہوئی جیسے وقفہ ہوتا ہے طلبہ کا کھانے کا نماز کا دمیان میں اسباق میں وقفہ ہوا اس اسباق کے وقفے کے دوران جب مولانا روم بھی اندر تشریف لے گئے اور طلبہ بھی اپنے حجروں میں چلے گئے تو شمس الدین تبریز نے کلمی نسخے ہوتے تھے اکثر چھاپے خانے تو تھے نہیں مطابع پرنٹنگ پریس تو زیادہ نہیں تھے زیادہ تر کلمی نسخے ہی ہوتے تھے انہوں نے کتابیں بڑی بڑی آلہ جو پڑی تھی اٹھائیں اور اٹھا کے طالعب میں پھینک طالعب کا پانی سیاہی ساری گھل گئی کتابوں کی برباد ہو گئی کتاب میں اور سارا ضائع ہو گئی کتابیں طالعب میں پھینک اور پھینٹ کر نہیں بیٹھ گئے بھاگے نہیں مولانا روم جب آئے اور طلبہ پہنچے تو انہوں نے کہا یقلق کتابوں کا جو حال دیکھا کہ یہ کیا بن گیا تو انہوں نے حیران ہو کے پوچھا یہ ماجرہ کیا بنا طلبہ نے بتایا حضرت یہ جو درویش آیا ہے اس نے اٹھا کے پھینک دی مولانا روم نے اس کی طرف دیکھا بڑی غزبناک نگاہوں سے جلال میں آگئے اور پوچھا ہی چیز یہ کیا کیا ہے تم نے یہ کیا ہے شاہ شمسو جین تبریزی نے جواب دیا یہاں چیزیں اس کی تونہ دانی رومی یہ وہ چیز ہے جسے تونہی جانتا مولانا روم بڑے غصے اور جلال میں آگئے کہ یہ کیا بات ہے کیا تباہی کرنے انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا تھا تم جو ناراض ہو رہے ہو تو یہ میں نے کتابیں جو پھینک دیئے ہیں تو اس میں کیا تھا یہ کیا چیز ہے کتابوں کے بارے میں پوچھا شمسو جین تبریزی نے کہ یہ ہے کیا چیز کو اتنے ناراض ہو رہے ہو وہ علم تھا مولانا روم نے جواب دیا کہ یہاں چیزیں اس کی تونہ دانی اے شمسو جین تبریزی یہ تو علم ہے میں کیا بتاؤں یہ وہ چیز ہے کہ تُو نہیں جانتا یہ کیا چیز تھی جو تُو نے برباد کرنی شمسو جین تبریزی مسکرا پڑے ہنس پڑے انہیں کہا اچھا تو کیا چاہتے ہو اس نے کہا ہماری کتابیں لٹ گئیں علم چلا گیا گھبراو نہیں میں تمہیں واپس دے دیتا ہوں وہ طلاب میں کود گئے اٹھاتے گئے اور اس طرح جھاڑتے اور کتابوں سے گرد نکلتے ساری کتابیں نکال کے مولانا روم کو دے دی طلاب سے کتابیں نکالی پانی سے اور گرد جھاڑ جھاڑ کے کتابیں واپس دے دی انہوں نے کھول کے دیکھی تو کسی کتاب کی سیائی بھی مٹی نہیں تھی سب سلامت مولانا روم ہل گئے اور پوچھنے لگے ای چیز یہ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا یہاں چیزیں اس کے تُو نہ دانی یہ وہ چیز ہے جو تُو نہیں جانتا مولانا روم رو پڑے چیخ نکل گئی انہوں نے کتابیں اٹھا کے رکھ دی اور فرمانے لگے مجھے اسی چیز کی ضرورت ہے بس پیچھے لگ گئے شمس الدین تبریزی چلے گئے مولانا روم نے پرحانہ چھوڑ دیا درس چھوڑ دیا فتوہ چھوڑ دیا مسند چھوڑ دیا سارا کچھ چھوڑ دیا شمس الدین تبریزی آگے آگے جنگلوں میں کریوں میں گاؤں میں کسدوں میں شہروں میں مولانا رومی پیچھے 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 مرجع خلائق تھا لوگوں کے لئے عوام و خواست کا علماء کا وہ سب بند ہو گیا لوگوں نے سمجھا کہ بہت بڑا علمی نقصان ہو گیا مولانا روم کے پیچھے پھرتے 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 بڑی مدت کے بعد پلٹ کر ان کی صحبت میں رہے فیض پایا توجہ پاتے رہے عشق میں جلتے رہے خود کو بھنتے رہے پلٹ کر آئے تو وہی چیز بن گئے تھے جسے کوئی نہ جانتا تھا پھر شمس الدین تبریزی کو ساتھ لائے پھر ان پر گھر میں رکھا پھر دن رات انہی کی صحبت اور مجلس میں بیٹھے رہتے انہی کی صحبت اور مجلس میں بیٹھے رہتے تو پھر وہ مولوی تھے اس سے مولا روم بن گئے مولوی سے مولا روم بن گئے تو پھر خود لکھا مولوی ہرگز نشد مولا روم مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامِ شمس طبریزِ نشد کہ جب تک یہ مولوی رومی جب تک شمس طبریزی کا غلام نہ ہوا تھا یہ مولوی ہی تھا مولا نہ تھا مولاِ روم نہ تھا یہ مولوی تھا مولاِ روم نہ تھا اس کو شمس طبریزی کے غلامی نے یہاں سے وہاں پہنچا دی دمِ عارف نصیمِ صبح دم ہے دمِ عارف یعنی عارف کا پھوک عارف کی پھوک دم عارف کی پھوک نصیمِ صبح دم ہے اسی سے ریشہِ معنی میں نم ہے اگر کوئی شویبہِ میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے اگر کوئی شویب مل جائے اگر کوئی شویب حضرت شویب علیہ السلام کی طرح بشارہ شویب مل جائے تو شبانی سے کلیمی یہ جو بکریاں چرانے کا کام ہے سہراؤں میں جنگلوں میں اس مقام سے اٹھ کر کوہِ طور پر قریم اللہ بنا دینا دو قدم کا راستہ ہے اگر کوئی شویبہِ مجسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے مگر میں یہ کہتا ہوں اس میں ایک شرط اللہ ما نے چھوڑ دی شویبہ تو مل جائے مگر شبانی سے کلیمی دو قدم تب ہے کہ چلنے والا بھی موسا ہو چلنے والا بھی ہر کوئی دو قدم میں کلیمی کے منزل تک نہیں پہنچتا بشت کوئی شویبہ ہی ہو چلانے والا چلانے والا شویبہ ہی ہو مگر چلنے والا موسا نہ ہو تو وہ کلیمی تک دو قدم میں کوئی نہیں پہنچتا موسیقا 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 موسیقا